بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے گرمی کا ایک خاص نسخہ لے کر آیا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ان کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اپنے پرندوں کو اس گرمی سے بچا سکتے ہیں طریقہ بہت ہی آسان اور سادہ ہے امید کرتا ہوں کہ میری میری طرح آپ بھی اس سے فیدہ حاصل کریں گے آج کل گرمیوں میں مرگیوں کو سبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے انہیں مناسب دیکھ بال کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ انہیں اچھا مغل فرام کریں انہیں پانی اور ویٹامن کا ضرور استعمال کروائیں ہمیں بھی گرمی لگتی ہے تو زیر سی بات ہے کہ بارے پرندوں کو بھی گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس مشکل کا آسان آل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اپنے پرندوں کو گرمی سے کیسے بچانا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے فدینہ لینا ہے فدینے کو آپ نے اچھی طرح دھو کر ساف کر کے آپ نے اس کو گرینڈ کرنا ہے تو یہ جیسے آپ کو ویڈیو میں میں دکھا رہا ہوں نظر آ رہا ہے اس طرح آپ نے تھوڑا سا پانی بھی شامل کر لینا ہے تو پانی شامل کر کے اس اچھی طرح سے گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کر کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں مزید تھوڑا سا پانی ملا کر یہ گرینڈ کریں گے جب گرینڈ ہو جائے گا اس کا جوس نکل آئے گا تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں مزید پانی شامل کر کے اپنے پرندوں کو پلانا ہے اگر فرض کریں آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے تو اس میں آپ نے چار لٹر پانی میں اس کو حل کر کے اپنے پرندوں کو پھلانا ہے اگر آدھا گلاس ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں مزید دو لٹر پانی ملا کر اپنے پرندوں کو پھلانا ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کے پرندے کبھی بھی گرمی محسوس نہیں کریں گے اور گرمی میں وہ خوب ان کی نشنما ہوگی اور مٹیلٹی ریٹ بھی ان کا کم ہو جائے گا تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں اسی طرح آپ نے اس کو گرینڈ کرنا ہے اچھے طرح سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پرندوں کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اور گرمی کے محول میں ان کو تھندک کا احساس ہوگا نہ آپ کو پنکھا لگانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہاں آپ ویٹامن ضرور استعمال کروائیں اپنے پرندوں کو جتنے آپ ویٹامن نمکیات وغیرہ آپ نے استعمال کرائیں گے تو ایسی مشکلات سے آپ کے پرندے بچے رہیں گے تو یہ دیکھیں میں ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے میں نے اسے چھان کر اس میں مزید پانی اب میں اڈ کروں گا تو یہ ایک گلاس بان جائے گا یہ آدھا گلاس ہے آدھے گلاس سے بھی کام ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک لٹر پانی میں اسے شامل کر کے یہ اپنے پرندوں کو امڈیلی پلاتے ہیں ہمارے پاس پرندے ابھی تھوڑے ہیں اس لئے میں نے یہ آپ کو ویڈیو میں دکھانے کے لئے یہ سارا پروسیجر کی ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری آپ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ ضرور بہت ضرور اس سے مستفید ہوں گے تو دیکھتے رہی ہے مارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر برڈ فارمنگ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پس تو آپ ہم سے ویڈیو پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کر دے کریں ہم بہت منس سے جو اینا ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اور ایسا آثنٹک آپ کو نسخہ بتاتے ہیں جس کا آپ کو بہت زیادہ آپ کے پرندوں کو بہت زیادہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آپ اگر یہ استعمال کریں گے تو آپ ضرور مجھے دعائیں دیں گے اور آپ کو بہت زیادہ پیدا ہوگا اللہ حافظ